اعوذ باللہ من الشیط والد رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ایک دفعہ پہ محمد جواد یونس آپ کے سامنے موجود ہوں ویورز جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک سلسل شروع کر رکھا ہے جس میں ہم الحمدللہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں آج کا میں نے جو ٹاپک ویورز منتخل کیا ہے وہ ہے اسلام اور سائنس سب سے پہلے میں ایک مسکنسپشن کو ختم کرنا چاہتا ہوں بہت سے لوگ آپ میں دیکھے ہوں گے یہ کہتے ہوئے کہ سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے سائنس کا علم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے سائنس کا علم جو ہے وہ بڑا گہرا ہے اور سائنس پوری دنیا میں پھیل گئی ہے لیکن ویورز ایسا نہیں ہیں اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کے مقابلے میں سائنس کی بات کریں تو ویورز قرآن مجید ایک سمندر ہے اور سائنس ایک کترہ بھی نہیں جملے پہ غور کریں سائنس ایک کترے کے برابر بھی نہیں ہے اور قرآن مجید جو کہ اللہ کی کتاب ہے اللہ کا کلام ہے سائنس اس کے سامنے کوئی بھوکت نہیں رکھتی کوئی احمیت نہیں رکھتی جو واقعات سائنس آج بیان کر رہی ہے جو تجربات سائنس آج بیان کر رہی ہے ویورز وہ قرآن مجید جو ہے وہ بہت پہلے اس کو بیان کر چکا ہے اس کو ثابت کر چکا ہے اور آج سائنس جو ہے اس پر بات کر رہی ہے مثال کے طور پر سورہ یاسین کی طرف ہم آتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ سائنس جو ہے وہ ایک بڑے عرصے تک یہ سمجھتی رہی کہ آسمان پر جتنے بھی سیارے ہمیں نظر آتے ہیں ستارے نظر آتے ہیں اجرام فلکی نظر آتے ہیں وہ ساکن ہیں وہ ٹھہرے ہوئے ایک لمبے عرصے تک سائنس جو ہے وہ اس موضوع پر اور اس موقف پر اڑی رہی مگر آج کچھ عرصہ پہلے سائنس اب یہ ثابت کر رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے یہ اجرام فلکی ساکن نہیں ہیں یہ ستارے سیارے ساکن نہیں ہیں بھر کیا کر رہے ہیں اگر یہ بات قرآن مجید اتنا عرصہ پہلے بیورز کہہ چکا ہے سورہ یاسین میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلُّ فِي فَلَقٍ يَسْبَحُونَ سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں قرآن مجید بتا رہا ہے جو سائنس آج ثابت کر رہی ہے قرآن مجید کتنے سال پہلے بتا رہا ہے کہ یہ تمام اپنے اپنے مدار میں حرکت کر رہے ہیں یہ ساکن نہیں ہیں یہ ٹھہرے ہوئے نہیں ہیں اگر ہم نے یہ علم قرآن مجید سے پہلے ہی لے لیا ہوتا سائنس نے لے لیا ہوتا تو سائنس جو گمراہی میں اتنا عقصہ پڑی رہی اور ایک غلط نظریہ پہ بات کرتی رہی اور آج خود کہتی ہے کہ اس کا نظریہ غلط تھا اور یہ قرآن مجید ثابت کر رہا ہے اتنے افسوس کی بات ہے کہ اتنی حیران کن کتاب کو اتنی جو ہے اپکس ہم نے اس کو بند کر کے جو اس دانوں میں بند کر گیا علماریوں کے اندر رکھ لیا ایسا نہیں کرنا چاہیے قرآن مجید میں بے شمار اصول ایسے ہیں بے شمار قائدے ایسے ہیں جو کہ سائنس جو چیزیں آج پروف کر رہی ہے وہ قرآن مجید جو ہے وہ آج سے چودہ سو پندہ سو سو سال پہلے ان چیزوں کو ثابت کر جوا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دل میں یہ بات راسق ہو جائے کہ قرآن سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے قرآن سے بڑا کوئی علم نہیں ہے سائنس بھی ہے وہ قرآن کے سامنے قرآن مجید کے سامنے پانی بھرتی ریویورز نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سے تعلق اور محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر آپ کو میرا میری یہ بات پسند آئی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں السلام علیکم